تاجیروں کے مسائل اور بہت کنفیشن ہیں اس وقت جب میں آپ سے گفتو کر رہا ہوں تو سندھ میں ابھی ابھی تاجیروں کے ساتھ حکومت سندھ کے مذاقرات ختم ہوئے ہیں ایک عجیب سا معاملہ ہے پورے پاکستان میں جب کوئی ایک پریس کانفرس ہوتی ہے تو پھر دوسری ہو جاتی ہے جب دوسری ہوتی ہے تو اس کے جواب میں بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا کھلا ہے کیا بند ہے آج دو مہینے ہو گئے یہی نہیں پتا چلتا اور اسکولوں کا معاملہ ہو تو پہلے کہا گیا کہ یہ اپریل تک رہے گا پھر جون ہوا اب جولائی ہو گیا اس کے لئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسکولیں جولائی میں بھی نہیں کھلیں گی یہ ہمارے بڑوں پر ہمارے اعتماد کا معاملہ ہے اور پھر چھوٹے تاجیر بہت پریشان ہیں ان کی مارکٹس میں کیا پوزیشن ہے مارکٹ کے اندر دکانوں کی کیا پوزیشن ہے دکانوں کے اندر سامان کی کیا پوزیشن ہے کسی کا شاید کیش بھی پڑا ہو کسی کے چیکس پڑے ہوں گے وہ نہیں نکال پا رہے کسی کی ضروری چیزیں پڑی ہوں کوئی ڈاکومنٹ پڑے ہوں کوئی ریجسٹر پڑے ہوں کمپیٹر پڑا ہوا ہو لیپ ٹوپ ہو موبائل فون ہو کیونکہ سب اچانک ہوا تھا یہ کرونا کا مسئلہ اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ چھوڑ کے آئے ہیں وہ چھوڑ کے آگئے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ مارکٹس میں جا نہیں سکتے صفائے کا جو ہمارے نظام مارکٹوں میں وہ بھی آپ کو پتائے جو دکانیں دو مہینے سے کم و بیش بند ہیں وہاں پر جانور چوہے بلی یہ بھی اندر ہو سکتا ہے کہ وہ داخل ہو گئے ہوں چیزوں کو نقصان پہنچایا ہو کہیں سے پانی کی لکیج کوئی سیم آ رہا ہو کوئی اور کچھرا گندگی یہ بھی ساری ہمارے مارکٹوں میں ہوتا ہے آپ ان میں جانتے ہیں تو تاجر بہت پریشان ہے پھر ان کا مال کیسے بکے گا آدھا رمضان گزر چکا ہے عید میں چودہ پندہ دن باقی ہیں اب بھی پیر کا کہا جا رہا ہے اور فیڈل گورنمنٹ میں اور صوبوں کے اندر کنفیجن ہے وہی پانچ بجے کے بعد لوگ ڈاؤن ہے جو سہری تک رہے گا اب کہا جا رہا ہے کہ سہری کے بعد دکانیں کھولیں کہ سہری کے بعد دکانیں کھولیں گی تو کون خریداری کرنے جائے گا صبح ساڑھے پانچ بجے کون خریداری وہ بھی روزے میں رمضان میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا بہت پرابلم میں ہے تاجر اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں دو دن اسی طرح سے لوگ ڈاؤن رہے گا جیسے ابھی ہے تو یہ کرونا بھی عجیب ہے دو دن وہ بھی چھٹی منائے گا وہ دو دن نہیں آئے گا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے بڑوں سے ہمارے حکمرانوں سے کہ بہت پریشانی ہے اس سلسلے میں اب جو باقی مہدہ تیرہ چودہ دن رہے گئے ہیں عزرہ کرم گزارش آپ سے عرض ہے کہ جو بھی کچھ کرنا ہے اچھے طریقے سے کوئی ایسا راستہ بنا لیں کہ جو تاجر پریشان ہیں ان کی تھوڑی سی پریشانی فرسٹیشن ذرا سے دور ہو جائے وہ اپنے ضروری کام نمٹا لیں اپنے سامان وغیرہ کو دیکھ لیں دکانے کھول کر کوئی کسی سے لین دین کچھ ان کا باقی ہے اس کو دیکھ لیں اپنے اکاؤنٹنگ کو دیکھ لیں اپنے بینکس کو دیکھ لیں چیکس کو دیکھ لیں کیش کی پوزیشن کو دیکھ لیں پھر دو تین دن ان کو سیٹ ہونے میں بھی لگے گے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کا ایک میکنزم وہ بنائیں گے تو پہلے دو تین دن ان کو اس میں بھی لگیں گے پھر رمضان بھی ہے اور روزے بھی ہے اور نماز کا بھی معاملہ پہلے جیسا نہیں ہے پھر لائنے لگانی ہے فاصلہ رکھنا ہے سینیٹائزر والا سسٹم ہے ڈیٹول اور کلورین سے صفائے والا معاملہ ہے ماسک لگانے ہیں گیٹس لگانے ہیں تو یہ سارے ساری چیزیں دو چار دن ان کو ساری چیزوں کو سیٹ کرنے میں بھی لگے گا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بیچارے ہمارے تاجر بہت پریشان بہت ہی پریشان ہیں اور ہم ان سارے بھائیوں سے اظہار یکچہتی بھی کرتے ہیں تو ان کے گھر کا راشن و ضروری چیزیں آئیں گی کچھ عید کی تیاری اگر ممکن ہوا تو وہ ہوگی ورنہ اس مرتبہ تو جس طرح سے رمضان اسی طرح سے عید نظر آ رہی ہے تو اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت نہیں کی جاری